بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نان امپیکٹ پرنٹر اور اس کی ڈیفرنٹ ٹائپ کو ڈسکس کریں گے پاہیے سٹارٹ کرتے ہیں نان امپیکٹ پرنٹر اس طرح کے پرنٹرز ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی سٹرائکنگ میکنزم یوز نہیں ہو رہا ہوتا جبکہ یہاں پہ انک سپری یا ٹونر پاورڈر کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں نان امپیکٹ پرنٹر کے اندر ہم لیزر انک جیٹ اور تھرمل پرنٹر کو اس ایکزمپل ڈسکس کریں گے اس کے ایڈوانٹیجز کے اندر یاد رکھے گا کہ یہ سٹرائکنگ میکنزم یوز نہیں کر رہے ہوتے اس وجہ سے یہ زیادہ شور نہیں پروائیڈ کرتے شور نہیں پروڈیوس کر رہے ہوتے یعنی کہ نائس پروڈیوس نہیں کرتے اس وجہ سے انہیں کوئیٹ پرنٹر بھی کہتے ہیں ریلیٹیولی یہ بہت زیادہ ہائی ریزولیشن پروائیڈ کرتے ہیں بہت زیادہ ان کی سپیڈ ہوتی ہے کمپیٹیولی امپیکٹ پرنٹر کے نسبت یہ بہت زیادہ فاصلی ورک کر رہے ہوتے ہیں آگے ایک ایک کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا اب یہاں پہ ایڈوانٹیجز آپ نے دیکھا تو اس کے اپوزٹ ڈس ایڈوانٹیجز کے اندر یاد رکھے گا کہ یہ ایکسپینسیو کا لفظ یوز کیا گیا کہ ایکسپینسیو دین امپیکٹ بھائی یاد رکھیں کہ کاؤسٹ آف پرنٹر جیسے کہ ان سٹارٹ لیکچر نمبر الیون کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے سپیڈ آف پرنٹر پہ جب یہ بہت زیادہ فاسٹ ورک کریں گے تو آلٹی میٹلی یہ بہت زیادہ کاؤسٹلی بھی ہوں گے تو سٹارٹ کریں جی لیزر پرنٹر سے لیزر پرنٹر پرنٹر کی تمام کیٹیگریز کے اندر سب سے زیادہ فاسٹ ورک کرنے والا سب سے زیادہ ہائی ریزولیشن پروائیڈ کرنے والا اور فاسٹلی موف کرنے والا پرنٹر کہلاتا ہے کیسے ورک کرتا ہے It uses the same technology as the photocopier using heat to transfer toner onto the paper اب یہ photocopier machine کی طرح ہی ورک کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ یاد رکھیں Toner سے مراد یہاں پہ black قسم کا ایک powder ہوتا ہے جو پلیس کیا جاتا ہے پرنٹنگ کے لیے The images are created on drum and magnetically charged tuner transfer the drum image onto the paper Basically آپ کی جو image ہوتی ہیں وہ create کی جاتی ہیں drum کے اوپر اور magnetically جو charged tuner ہوتا ہے وہ ان image کو یعنی کہ آپ کی اس soft copy کو کیسے transfer کر دیتا ہے کس کے اوپر paper کے اوپر اسی tuner کی مدد سے Okay تو یہ basically جو laser printer ہے یہ سے page printer بھی کہتے ہیں page printer اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو speed ہے وہ میر کی جاتی ہے ppm کے اندر یعنی یہ page per minute کے حساب سے printing کر رہا ہوتا ہے اگر اس کی resolution کی بات کریں تو the laser printer uses 300 dpi to 1200 dpi اب اس کے اندر 300 سے 1200 dpi use ہو رہے تھے یعنی ایک sky range کے اندر یہ 300 سے 1200 dots produce کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی resolution بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے یعنی کہ image کے quality بہت بہترین provide کر رہا ہوتا ہے اس کے advantages کے اندر دیکھیں تو یہ quiet ہوتا ہے because یہاں پہ کوئی striking mechanism use نہیں ہو رہا faster than other non impact printers and printing speed یہاں پہ printing speed بھی میر کر کے mention کی گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ faster وہ تو in start بتایا کہ تمام قسم کے impact ہوں چاہے non impact ہوں سب سے زیادہ fast work کر رہا ہوتا ہے جبکہ اس کی جو speed ہے وہ کتنی ہے تو وہ آپ لوگ کی پانچ page per minute سے لے کر 300 page per minute کے حساب سے یہ printing کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے چونکہ in start بھی بتایا تھا کہ جو cost of printer ہے وہ depend کر رہا ہوتا ہے speed of printer پہ تو یہ بہت زیادہ fast work کر رہا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ fast work کرتا ہے اس وجہ سے more expensive than impact printer بھی کہہ رہا تھا ہے laser impact printer کے فوراں بعد آپ لوگوں کے پاس inkjet printer inkjet printer کی بات کریں تو inkjet printer work like dot matrix printer but fire steam of ink from cartridge directly onto the paper from to farm characters اب جب inkjet printer کی بات کریں گے تو inkjet printer basically work کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ cartridge کے اندر سے ink drops جو ہیں وہ like آپ لوگوں کا dot matrix جیسے ہی وہ dot produce کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے tiny drops جو ہیں وہ چھڑکے جاتے ہیں ایسے سمجھ لے پیج کے اوپر print کیے جاتے ہیں اوکے اب اس کی جو resolution ہے وہ comparatively laser printer printer تھوڑی کم ہے تین سو ڈی پی آئی سے لے کر سات سو ڈی پی آئی تک یہ resolution provide کر رہا ہوتا ہے اس کی speed اگر دیکھیں تو یہ ten to 35 page per minute کے حساب سے printing کرتا ہے اب آپ نے bubble jet printer کا نام سنا ہوگا تو bubble jet printer کی اگر بات کریں تو یہ print اب وہی بات یہ کیسے ink drop کر رہا ہوتا ہے یاد رکھیگا آپ کے پیج کے اوپر جیسے پیج move کر کے باہر کو آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ printer میں سے نکل کے آ رہا ہوتا ہے تو required area کے اندر جو output آپ نے دی ہوتی ہے وہ basically print head کی مدد سے print ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ print head موجود ہوتا ہے اس کے اوپر newsels لگی ہوتی ہیں protein newsels کا connection ہوتا ہے پیچھے سے ink کے ساتھ یعنی جس color کی آپ نے color اگر image print کروانی ہے black and white ہوتی ہے جس طرح کی بھی آپ output دیں گے ویسے ہی وہ print کر کے دے دے گا اب وہ head مسلسل left to right move کر رہا ہوتا ہے نیوزلز اس کے ساتھ connected ہوتی ہیں مایکرو کنٹرولر کی مدد سے جتنے انگ شاہی ہوتی ہے اتنے ہی انگ پروائیڈ کر کے انٹینی ڈراپلٹس کو وہ اس کے اوپر شڑکاؤ کرتا رہتا ہے اور وہ printing کا کام ہو رہا ہوتا ہے اوکے اب اس کے advantages same as impact printer high quality provide کر رہا ہوتا ہے خاص کر کے graphics کے معاملے میں اور یہ quiet ہوتا ہے کیوں because یہاں پہ بھی کوئی کسی قسم کا striking mechanism use نہیں ہوتا یہ cheaper than a laser printer اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ resolution high وہاں پہ speed بہت زیادہ ہائی ہوتی اس وجہ سے وہ زیادہ آپ لوگ کا costly ہوتا ہے اوکے disadvantages کے اندر اگر بات کریں تو یہ multi copy paper جو ہے یہ use نہیں کر سکتا multi copy paper سے مراد وہ continuous paper جو ہم dot matrix کے اندر use کرتے تھے ink consumer سے مراد یہاں پہ یاد رکھے گا کہ ink drop lets جو ہیں وہ یہاں پہ use ہو رہے ہوتے ہیں یعنی tuner کی وجہ یہاں پہ cartridge کی اندر سے ink نکل کر کے printing کا کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو dry ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے یعنی کہ time consume ہو رہا ہوتا ہے as compared to laser وہاں پہ powder ہوتا ہے جو کہ burn ہو کے آ جاتا ہے اور اس سے فوری جیسے print نکلے پکڑ لیں اسے fold کر لیں پیج کے اوپر پیج رکھ دیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونے والا جبکہ آپ کے ink jet printer کے اندر سے جو بھی paper print ہو کے نکلے گا اگر اس کو فوری آپ ہاتھ لگائیں گے یا فوری طور پہ اس کے اوپر اور اور paper رکھ دیں گے تو آپ کی printing ضائع ہونے کا بھی خلصہ ہوتا ہے انک jet printer کے بعد ہمارے پاس ہے thermal printer thermal printer ایک اس طرح کا printer ہوتا ہے جو کہ heat اور pressure کو use کر کے خاص قسم کے wax paper کے اوپر printing کر رہا ہوتا ہے اب یہ بھی characters کی printing کر رہا ہوتا ہے جبکہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر ایک roll use ہوتا ہے وہ roll basically خاص قسم کے material سے بنے یعنی کہ paper کے اوپر wax material لگا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا نام wax paper رکھا گیا اور اس wax paper کے اوپر printing کر رہا ہوتا ہے یہ wax paper ایک side سے بالکل normal ہوتا ہے یعنی کہ صاف ہوتا ہے دوسری side پہ اس کی printing area ہوتا ہے اب یاد رکھیں گا کہ printing surface کے اوپر آپ کے thermal printer کے اندر خاص قسم کی heat provide کی جاتی ہے pressure provide کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے required area کے اندر خاص position پہ جانسی آپ نے output یہاں پہ print کرنی ہو output print ہو جاتی ہے اب اس میں advantages یہ بہت زیادہ high quality printing کے لئے use ہو رہا ہوتا ہے اور quite وہی again striking mechanism use نہیں ہو رہا لیکن اس کا ایک بہت بڑا disadvantage یہ ہے کہ یہ expensive ہیں اور required special paper یہاں پہ یعنی کہ خاص قسم کا paper use ہو رہا ہوتا ہے یہ عام استعمال کے لئے use نہیں ہوتا اب output جو ہے اس کی affected ہوتی ہے sunlight کی وجہ سے کیوں کیونکہ sunlight جیسے ہی پڑے گی تو وہ heat آپ لوگوں کے paper کو ملے گی جیسے paper کے اوپر heat ملے گی اور پھر external pressure کی وجہ سے جو وہاں پہ آپ نے printing کر رکھی ہے وہ اصل میں وہ جو printing ہوتی ہے نا اس کے اندر جو wax layer ہوتی ہے اس کے اوپر وہ والے جو ایسے سمجھلیں pixels ہیں وہ glow کرتے ہیں اور انہی pixels کے glow کرنے سے آپ لوگوں کی printing ہو رہی ہوتی ہے جب آپ open area کے اندر رکھیں گے تو باقی کا ساری pixels بھی heat اور pressure کی وجہ سے glow کرنا شروع کر جائیں گے اور ساری کی ساری جو sheet ہے وہ آپ لوگوں کی printing paper جو ہے وہ برباد ہو جائے گا اور یہ ملٹی کا پیپر جو ہے وہ ہی جو کانٹیمیس پیپر ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا یہاں پہ آپ لوگوں کا رول یوز ہو رہا ہوتا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کا wax paper استعمال ہوتا ہے تو i hope's ہو کہ آپ لوگوں کو thermal printer کا بھی حلقا پتہ چل گیا ہوگا آج کے اس چھوٹے سے lecture جس کے اندر ہم نے non impact printer non impact printer کی types کو ڈسکس کیا جس کے اندر ہم نے laser printer inkjet printer اور thermal printer کو ڈسکس کیا اس سے related کوئی کسی قسم کا کوئی question ہو تو آپ لوگ لازمی کیجئے گا thank you very much and allah off موسیقی